نبسکار سواگتہ آپ کا آج کی تاریخ میں میں ابحسار شرمہ مگر بہن اپنی زندگی چلانے کیلئے چھوٹی سی گمنام سی جگہ پر پھول بیشتی ہے جیہاں صحیح سنا آپ نے سگا بھائی مکہ منتری ہے مگر بہن پھول بیشتی ہے شاید مزاک لگ رہا ہو آپ کو کوئی بات نہیں دس منٹ سکرین پر دیکھئے ہم پھر بات کریں گے ان تصویروں کو غور سے دیکھ لیجی ایک عورت اور سامنے پھول اور پرسات سے سجی ہوئی کچھ تشتریا ان تصویروں کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے ایک مکہ منتری جن کی بہن پھول بیشتی ہے بھائی اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات ہیں پر بہن سندگی میں گزر بزر کے لیے پھول بیشتی ہے یہ بات چونکاتی ہے ہم بھی چونکتی تب ہی ای بی پی نیوز سمباداتا شریعہ باؤگونا اس دعوے کا سچ جاننے کے لیے یاترہ پر نکلی ہے جو کہ اترا کھنٹ کے پہاڑوں سے ہو کر گزرتی ہے یوپی کے نویڈا سے شروع ہوئی یہ یاترہ ریشی کےز سے ہو کر ساٹھ کلومیٹر دور پوڑی گڑھوال زلے کی ایک گاؤں تک پہنچتی ہے اترا پردیش کے سی ایم یوگی آدیت ترنات کو تو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ان کی بہن سے ملائیں گے ان کی بہن کے گاؤں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اترا کھنٹ پوڑی گڑھوال کے کھٹھار گاؤں کی رہنے والی ہیں اور کن حالاتوں میں رہتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو آج دکھائیں گے اسی پوڑی زلے کے کچھ دیر سمباداتا شریعہ دکان کی بینچ پر پیٹھی رہی پھر اٹھ کر دھلان پر آگئی تب ہی ایک محلہ تیزی سے آتی ہوئی دیکھیں شریعہ آگے پڑی دونوں کی ملاقات ہوئی یہی ہے یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیت تنات کی بہن جن کا نام ہے ششی اور یہ ہے جسے وہ اور ان کے پتی مل کر چلاتے ہیں وشواس نہیں ہوگا پر یہی سچ ہے اتنیے 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 مکہ منتری یوگی آدیت تنات کی بہن اپنے گجر بسر کے لیے پتی کے ساتھ مل کر دکان چلاتے ہیں جو لوگ آتے ہوں گے آپ سے پیتیوڑ کھاتے ہوں گے گنول کھاتے ہوں گے مہگی بھی کھاتے ہوں گے تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس کے ہاتھوں کا کوئی کھانا کھا رہے ہیں نہیں ہم کسی کو نہیں بتاتے کیوں یہاں پہ ہم کو ڈر بھی رہتا ہے کہ کیا پتا کوئی دشمن ہے کوئی ملعب کیا بھیس میں آتا ہے کوئی تو ہم ملعب ابھی تک ہم کسی کو نہیں بتاتے ششی کو ایک بیٹا اور دو بیٹی ہیں سمائے گجرہ تو ہم نے پوچھا کہ دنیا آپ کے ہاتھ کبنا کھانا کھا رہی ہے کیا یوگی جی نے بھی کبھی سوا چکھا ہے یوگی جی نے خود کھایا ہے آپ کی ہاتھوں کے پیتی پہلے کھایا تھے جب گھر میں تھے جب سے وہاں گئے تب سے تو انہوں نے کسی کے ہاتھ کے بھی کچھ نہیں کھایا تو کبھی لازٹ ملاقات آپ کی کب ہوئی تھی آخری بار آخری بار ملے تھے پھروری گیارہ تاریک کیوں آئے درشن کے ملے بیدائے کے چناؤ میں آئے تھے پہلے رسی کےس میں تھا پھر وہ جوسی مٹ گئے پھر یمکی سور میں تھا تو اس سمیں ملے تھے یمکی سور میں تو کیا کیا باتیں ہوتی ہیں جب آپ لوگ ملتے ہیں تو کیا گھر گرہستی کی باتیں ہوتی ہیں آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں یا صرف آپ ان کے بارے میں پوچھتی ہوتی ہیں نہیں وہ تو ملکہ ہم سے تو کچھ بھی بات نہیں کرتے ہاں چھوٹے بچے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بولتے رہتے ہیں باقی بڑوں کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں بولتے سنیاز سے پہلے یوگی عجیبشت ہوا کرتے تھے اور ششی ان سے چھ سال بڑی بہن بچپن تو ساتھ بیتا ہے بچپن کی دھیر ساری یادیں ساتھ ہیں بھلے ہی سنیاز لینے کے بعد یوگی نے گھر اور گھروانوں کو چھوڑ دیا ہے کبھی گھر آیا کبھی ہمارے آفس میں ملہب ساتھ بھائی بہن رہے ہم کبھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی تو آپ بڑی تھی ان سے شیطانی اتانی نہیں کرتے تھے نہیں شیطانی نہیں کرتے تھے ملہب ان کا سوائی کچھ ملہب اور بھائیوں سے ان کا سوائی کچھ اور تھا نا کسی کے ساتھ زیادہ بولنا نا کسی کے ساتھ ملہب کچھ ملہب فالتو باتیں نہیں کرتے سب کو بولتے تھے کہ پڑھائی کرو فالتو باتیں مت کرو کسی سے انیسو اکیانمے میں ششی بیا کر سسرال آ گئی اور بھائی اجیبشت رام مندر آندولن سے جڑے اور مہنت عویدنات کے سمپرک میں آئے ان سے پرباویت ہو کر گورکپور چلے گئے اور مہنت عویدنات کے ششش بن گئے جب پتہ لگا کہ بھائی یوگی بن گیا تو یہاں بکشہ لینے آنے والے سادھوں میں ششی اپنے بھائی کو تلاشتی تھی کہ کیا پتہ کبھی ان کا بھائی بھی یوگی کے بھیش میں نظر آ جائے پتہ تھا کہ کبھی کسی دن وہ یوگی ہونے والے ہیں گورکپور کے یوگی ہونے والے ایسے کان تھا پتہ پہلے جب پہلے گئے تھے تو جب ہم نے سنا کہ یوگی جی بن گئے تو ہم سمجھ رہے تھے ایسے ہی جیسے یہاں گاؤں میں آتے بکشہ مانگنے کے لئے ایسے ہوں گے تو ہم نے جب گھاس لینے جاتی تھی جنگل میں ایدھر ہی آتی تھی گھاس لینے کے لیے تو دیکھتی کوئی بھی سادو آتا تھا تو ان کو دیکھتی تھی گور سے کہ کہیں ان میں تو نہیں ہے ہمارے بھائی تو مرلہ جب بات میں پتہ چلا کہ وہ تو گورکپور کے مہند بن گئے تو تب سے ملب نہیں دیکھتے تھے وقت بھی تا بھائی اجیبشت سے گورکپور کے مہنت بن گئے اور بہن یہیں دکان چلاتی رہی 19 سال تک گورکپور میں سانساد رہے اور پھر اتر پردیش کے مکہمانتری بنے یوگی آدھر تنار لیکن بہن کے زندگی نہیں بنے 25 سال سے ششی نے اپنے بھائی کو راکھی تو نہیں باندھی لیکن ہر سال راکھی ضرور بھیجتی ہیں لیکن ششی اپنے سی ام بھائی کی خبر اتر پردیش سے آنے والے بھکتوں سے ضرور لیتی ہیں ہاں اصلی پہچان کبھی نہیں بتاتی یا تری لوگ آتے ہیں ان کو پوچھتے رہتے ہیں پر یہ نہیں بتاتے ہم کی ہم ان کی بہین ہے وہاں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کے مکہ منتری کیا کر رہے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں ہر بات پوچھتے ہیں وہاں کی خبر لیتے رہتے ہیں سب سے پر ان کو نہیں بتاتے ہم کی ہم ان کی بہین ہے لیکن یوگی جی آپ کو کبھی ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے یا کبھی دیکھا ہوگا تو کبھی بات بات کرتے ہیں نہیں کبھی نہیں اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ جب یوگی یوپی کے سی ام ہے تو بہین یہ سادھارا زندگی کیوں گزار رہی ہے ہمارے مند میں بھی یہ سوال تھا پسو ہم نے پوچھ لیا چاہتی ہیں کہ کچھ کریں آپ کے لیے یا جس طرح سے آپ چھوٹی سی دکان لگاتی ہیں یہ تو ہر بھائی بہین چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کریں پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے اسپیسل کریں یہاں پہ کیونکہ جہاں اترا کھن میں اتنا بڑا ماہول ہے وہی بھی سمال لیں گے تو ہمارے لیے وہی خوشی ہے سشی سے بہت دیر باتیں ہو چکی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ یوگی آدھت تنات کے بہنوئی سے بھی کچھ باتیں کی جائیں ہم نے ان سے بھی بات چیز شروع کی آپ کے کوئی دکھت ہوتی ہے تو کیا اس کو حل کرتے ہیں یوگی جہاں نہیں ایسے فیملی میٹر لے کے ہم لوگ ان کے پاس نہیں جاتے جب انہوں نے گھر گرست چھوڑ کے اپنا یوگ جیوان لے لیا تو ہم لوگوں سے ان کا رشتہ ناتا تھوڑا دور کا ہو گیا کیونکہ ان کا جیوان دوچری اس میں ہو گیا ہمارا جیوان دوچری ہم گھر گرستے کے چکر میں ان کو بار بار کسی چیز کے لیے بولے کریں تو یہ اچھا نہیں لگی تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو کسی بھی پرکار سے اپنے پاریوارک اس کے سمبن میں اس طائب سے کچھ باتیں بتائیں یا بولیں یوگی کی بہن آج بھی گمنامی کی زندگی جی رہی ہے لیکن انہیں سنتوش اس بات کا ہے کہ بھائی اتر پردیش کے لگوں کی زندگی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے ششی بھی مانتی ہیں کہ ایک دن ان کے بھائی دیش کے پردھان منتری ضرور بنیں گے راکی کب سے نہیں باندھی اس کال کی راکی بھی رہ گئی ہاں وہ تو ہر سمیں رہ جاتی ہے جب سے وہ یوگی بنے تب سے کہاں راکی باندھی بھیجواتی ہیں بھیجواتی ہیں تو کونوں نے آتا ہے ان کا کی راکی پہنچ گئی ہے نہیں فون نہیں آتا نہ ان کا فون ویسے آتا ہے نہ ویسے آتا ہے مرلہب یہ بھی نہیں آتا کہ آپ نے راکی نہیں دیجی یہ راکی مل جاتی ہے تب بھی نہیں آتا کہ مرلہب آپ کی راکی مل گئی ہے عطرہ گھنٹ کے پاڑی گھڑوال سے شریعہ بھاؤگوڑا کے ساتھ ABP نیوز ریپورٹ 1991 میں ششی بیعہ کر سسرال آ گئی اور بھائی اجیبشت رام مندی راندولن سے جڑے اور مہنط عویدنات کے سمپرک میں آئے ان سے پرہاویت ہو کر گورکپور چلے گئے اور مہنط عویدنات کے ششی بن گئے جب پتہ لگا کہ بھائی یوگی بن گیا تو یہاں بھکشا لینے آنے والے سادھوں میں ششی اپنے بھائی کو تلاشتی تھی کہ کیا پتہ کبھی ان کا بھائی بھی یوگی کے بھیش میں نظر آ جائے پتہ تھا کہ کبھی کسی دن وہ یوگی ہونے والے ہیں گورکپور کے یوگی ہونے والے ہیں ایسے کہاں تھا پتہ پہلے جب ملہ پہلے گئے تھے نا تو جب ہم نے سنا کہ ملہ وہ یوگی جی بن گئے تو ہم سمجھ رہے تھے ایسے ہی جیسے یہاں گاو میں آتے بھکشا مانگنے کے لئے ایسے ہوں گے تو میں جب ایسے گھاس لینے جاتی تھی نا جنگل میں ایدھر ہی آتی تھی میں گھاس لینے کے لئے تو دیکھتی ملہ کوئی بھی سادو آتا تھا تو ان کو دیکھتی تھی میں گور سے کہ کہیں ان میں تو نہیں ہے ہمارے بھائی تو ملہ دیکھتی رہتی تھی پھر ایک گیا پھر دوسرا آتا تھا تو دیکھتی رہتی تھی ملہ جیسے گاو میں آتی ہے مانگنے کے لئے سب کو ملہ ایسے دیکھتی تھی جب بعد میں پتہ چلا تو تب سے ملہب نہیں دیکھتے تھی وقت بھی تا بھائی عجیبشت سے گورکپور کے مہنت بن گئے اور بہن یہیں دکان چلاتی رہی 19 سال تک گورکپور میں سانسد رہے اور پھر اتر پردیش کے مکہمانتری بنے یوگی آدھیتنات لیکن بہن کے زندگی نہیں بن دی 25 سال سے ششی نے اپنے بھائی کو راکھی تو نہیں باندھی لیکن ہر سال راکھی ضرور بھیج دی ہیں راکھی ملنے پر کوئی جواب تو نہیں آتا لیکن ششی اپنے سی ام بھائی کی خبر اتر پردیش سے آنے والے بھکتوں سے ضرور لیتی ہیں ہاں اصلی پہچان کبھی نہیں بتاتی یا تری لوگ آتے ہیں ان کو پوچھتے رہتے ہیں پر یہ نہیں بتاتے ہم کی ہم ان کی بہین ہے وہاں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کے مکہمانتری کیا کر رہے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں ہر بات پوچھتے ہیں وہاں کی خبر لیتے رہتے ہیں سب سے پر ان کو نہیں بتاتے ہم کی ہم ان کی بہین ہے لیکن یوگی جی آپ کو کبھی ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے یا کبھی دیکھا ہوگا تو کبھی بات بات کرتے ہیں نہیں کبھی نہیں اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ جب یوگی یوپی کے سی ایم ہے تو بہن یہ سادھارا زندگی کیوں گزار رہی ہے ہمارے مند میں بھی یہ سوال تھا سو ہم نے پوچھ لیا چاہتی ہیں کہ کچھ کریں آپ کے لیے یا جس طرح سے آپ چھوٹی سی دکان لگاتی ہیں یہ تو ہر بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے کچھ کریں پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لئے اسپیسل کریں کیونکہ جہاں اترا کھن میں اتنا بڑا ماہول ہے وہی بھی سمال لیں گے تو ہمارے لئے وہی خوشی ہے سشی سے بہت دیر باتیں ہو چکی تھیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ یوگی آدھت تنات کے بہنوئی سے بھی کچھ باتیں کی جائیں ہم نے ان سے بھی بات چیز شروع کی آپ کا کوئی دکت ہوتی ہے تو کیا اس کو حل کرتے ہیں یوگی جی نہیں ایسے فیملی میٹر لے کے ہم لوگ ان کے پاس نہیں جاتے نہیں جاتے جب انہوں نے گھر گرست چھوڑ کے اپنا یوگ جیون لے لیا تو ہم لوگوں سے ان کا رشتان آتا ہے تھوڑا دور کا ہو گیا کیونکہ ان کا جیون دوچری اس میں ہو گیا ہم گھر گرست کے چکر میں ان کو بار بار کسی چیز کے لئے بولے کریں تو یہ اچھا نہیں لگی توڑا ان کی بھاونہیں بھی اس سے پروائید ہوگی تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو کسی بھی پرکار سے اپنے پاریواری کس کے سمبند میں اس طائب سے کچھ باتیں بتائیں یا بولیں ان کے لئے یوگی کی بہن آج بھی گمنامی کی زندگی جی رہی ہے لیکن انہیں سنتوش اس بات کا ہے کہ بھائی اتر پردیش کے لوگوں کی زندگی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے ششی بھی مانتی ہیں کہ ایک دن ان کے بھائی دیش کے پردان منتری ضرور بنیں گے اترکھنڈ کے پاڑی گڑھوال سے شریعہ باؤگوڑا کے ساتھ ای بی پی نیوز ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے ایک مکہ منتری جن کی بہن بھول بیشتی ہے